کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سنس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا کوئشن مارک بنتا جا رہا ہے کہ ایشیوز جو ہیں وہ ریزولڈ نہیں ہو رہے بلکہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں عرب ممالک یورپی کنٹریز ایران ایراک یہاں تک کہ اب سب نے صاف کہہ دیا ہے کہ نو مور پاکستانیز این ازادی پاکستان میں پوری دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہے یہ پوری دنیا ہمارے لوگوں سے بیزار ہو چکی ہے اب کوئی بھی ملک ہمارے شہریوں کو کام نہیں دے ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلافی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کی انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں جنگیں آپ کے سر پہ کھڑی ہیں تو ہمیں ہر چیز سے لڑنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر امن رکھنا پڑے گا صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں اگر باتوں میں سلویشنز ہوں گی تو پھر تو ٹھیک نہیں پیسے بھی وہیں سے کماتے ہو کھاتے بھی وہیں سے ہو اور اہل کرتے بھی ایسے ہو ہمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو ابھی کچھ سمائے پہلے کیا ہوا کہ جو عرب کنٹریز ہیں سعودی عربیہ یوے ای کتر انہوں نے پاکستانی سرکار کو کہا ہے کہ آپ ہمارے دیسوں میں جو لوگ بھیجتے ہو کام کرنے کے لیے وہ ایسے بھیکاری ٹائپ اور چورو چکے نہ بھیجا کرو کچھ پڑے لکھے لوگ ہمارے دیسوں کے اندر بھیجو تاکہ ہمارے یہاں پر آکھر یہ ظلم وغیرہ اور چوری وغیرہ نہ کرے تو اب کیا ہوا ہے کہ پاکستانیوں نے یوے ای کے خلاف ہی پروپاگینڈا کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کو اگر کوئی سچائی بتاتا ہے تو یہ چیز پاکستانیوں کو پسند نہیں آتی ہے کیونکہ پاکستانیوں کا ماننا ایسا ہے کہ وہ جیسے پاکستان میں رہتے ہیں وہ ایسا ہی دنیا بھر کے اندر رہ سکتے ہیں تو جب یوے ای نے پاکستانی سرکار کو کچھ اس پرکار سے کہا تو آپ پاکستانیوں نے یوے ای کے خلاف ہی پروپاگینڈا کرنا شروع کر دیا تو اس کو لے کر یوے ای کی طرف سے پاکستانیوں کو جبردست چیتاؤنی آئی ہے تو اسی کے اوپر یہ ویڈیو ہے کافی مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بھی لائکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کر دیا پاکستان اور یوے ای کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ دیکھیں کہ صرف اسی چیز کو دیکھ لیں کہ انڈیا اور یوے ای کے کتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا اور یوے ای تقریباً سو عارف ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور یوے ای کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول اوبر کرنے ہیں ہمیں ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول اوبر کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹیٹ بینک میں ڈال دیں تاکہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو تبعی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یوے ای میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ عرب ایمیرٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ یوے ای کے جو کونسل جنرلل ہے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاستانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدارہ ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر یو اے ای سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو سات سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا نہیں دیتے پاکستانیوں کی زندگی ہیں یو اے ای کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگولگ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلافی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کے انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہیں سے کماتے ہو کھاتے بھی وہیں سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں کیوں کرتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو ایسے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے میں تسیز کو نہیں جان سکتا تقریباً کہا جا رہا ہے کہ دوسر ملکوں کے لوگ جو ہیں جن کی ڈیفرنٹ نیشنالٹیز ہیں جن کے ڈیفرنٹ مذاہب ہیں جن کے ڈیفرنٹ قومیں ہیں وہ کیا ہوا ہے بیسیکلی ہوا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا کیوں یو اے ای پریشان ہے پاکستانیوں سے دو وجہات ہیں جو میجر وجہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یو اے پہ پر پرپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے ایک ابراہیم اکورڈ جو ابراہیم اکورڈ ہوا تھا ڈرانلڈ ٹرم کے زمانے میں جس پہ یو اے ای نے اسرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ساری سٹوری اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسیولی بات کی ہوئی ہے اس ابراہیم اکورڈ کے اندر ابراہیم اکورڈ کے اندر اس ابراہیم اکورڈ کے اندر جب اسرائیل ریکنائز ہو گیا تو پاکستانیوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ عالم اسلام بھگ گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر بھگ گئے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ رہی نہیں یو اے نے کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہم انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہمارا جس سے دل کرے ہم تعلقات رکھیں جس سے دل کرے تعلقات کو ختم کر کر ایک بات دوسری بات دنیا میں جو تعلقات رکھے جاتے ہیں وہ اس بیس پہ نہیں رکھے جاتے کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا عیسائی ہیں یا آپ جیو ہیں دنیا میں تعلقات جو ہیں وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہو کر رکھے جاتے ہیں آپ کسی کا رنگ دیکھ کے تعلق نہیں بناتے میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کہہ رہا ہوں آپ کونگو سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایتھیوپیا سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہی آپ کا رنگ کال ہے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ماضی میں یہ کہا جاتا رہا ہے برطانیہ میں امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے ان کالونیز کو فرانس میں بہت سارے ممالک نے ایسے کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ان کی جو الیٹ تھی ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ایسی حرکتوں سے ایسی چیزوں سے ایک تو پاکستانیوں کو یہ سمجھنا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا اس وقت کووڑ چل رہا تھا لیکن کووڑ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیئے جو پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیئے اور انڈیا کے بند نہیں کیے اچھا انڈیا میں اس وقت زیادہ لوگ مر رہے تھے بکاوز آہو کووڑ پاکستان میں لوگ بھی کم مر رہے تھے پاکستان کے ویزے بند کر دیئے سمجھنا ہے یہ ہوا کیا بات میں پتا چلا ایمراتیس نے بتایا پاکستانی حکومت کو اصل میں ہم نے جب اسرائیل سے تعلقات نوملائز کی ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کوئی دھماکہ ہی نہ کر دے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پہ وہ خراب ہو جائیں اور ہمارا ملکی بدنامی ہو تو ہم روکنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں پہ آینے پہ ایک بات دوسری بات وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یو اے ای کے خلاف پرپیگنڈا پہ جروع کر دیا کہ یہ وہ ملکی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے یہ وہ چیز ہی نہیں ہے اب ہو کیا رائے اب ہو یہ رائے اس میں میں پاکستان کے قصور بات تھیراتا ہوں وہ کیسے دیکھیں پاکستان کی جو پلٹیکل کلاس اور ہمارے سیاستدانوں نے ہماری عوام کو اتنا چارچ کر دیا ہوا ہے مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم دنیا کو دیکھتے ہی مسلمان پرو مسلمان اور انٹی مسلمان ہیں ہم دنیا کو اس لیند سے نہیں دیکھتے کہ یہ انسان ہے ہم دنیا کو اس لیند سے نہیں دیکھتے کہ یہ بھی برابر ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے تو افضل ہے باقی ہے تو جو مرضی ہے نیچے ہے جو آپ یہ ایک تو مسلمانوں کے اندر یہ جو چیز ہے حالانکہ ہمارا مذہب تو ایکوائلٹی کی بات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ایکوائلٹی کی بات کرتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے تمام لیکن ہمارے جو مولوی ہیں جسٹ فرد اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ ساری حرکات اور سکنات کرنے شروع کر دی مجھے تو بہت ہی زیادہ میں سچی بات بتاؤں دکھ ہے مجھے تکلیف ہے مجھے ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ کیا ہوئی جو سب سے امپورٹنٹ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو تھے پاکستانی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ اور جب مندر بنایا ہے تو اس مندر کی بنائے پر انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ ہندو ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے یہ پاکستانی یہ اماراتیس جو ہیں دیکھیں انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ سین اگوک بھی بنا لیے ہیں مندر بھی بنا لیے ہیں گرجہ گر بھی بنا لیے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی اندر یہ ملک بیرا روی کا شکار ہو گیا ہے یہ ملک ایسے انہوں نے کہا جاؤ یار کام کرو اب ہوا کیا یہ یو ای کے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں تنقید کر رہے ہیں بکاوز ہم نے مندر بنایا ہے اصل میں تو یہ اور امارات میں کیا ہے یو ای میں کیا ہو رہا ہے یو ای میں کاروبار ہے بزنس ہے لوگ بھوکے جاتے ہیں امیر ہو کے آتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے وہاں پہ